میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم سبق نمبر گیارہ مولوی نظیر احمد دہلوی کا خلاصہ پڑھیں گے آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سنیف لکھتے ہیں کہ مولوی نظیر احمد سے میری آخری ملاقات پانچ برس کی عمر میں ہوئی ہم سب بھائی اپنے اببہ کے ساتھ مولوی صاحب کے مکان پر گئے وہاں ایک بزرگ سفید داڑی اور کنٹوپ پہنے بیٹھے تھے ابباجان ان کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے جب رو چکے تو ہمیں حکم دیا کہ دادا اببہ کو سلام کرو ہم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے ہمیں پیار کیا اور ایک ایک اشرفی دی اس کے بعد ہم کھیلنے کے لیے چلے گئے مولوی صاحب زمانہ ساز انسان نہ تھے نہ کہیں جم کر نوکری کی اور نہ ہی کوئی خطاب قبول کیا بلاخر پینچن لے کر دلی چلے آئے ایک مرتبہ نواب سرفراد علی خان سخت بیمار تھے مولوی صاحب انہیں خواب میں ملے اور فرمایا کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا دو تو اچھے ہو جاؤ گے انہوں نے اباجان سے اجازت لے کر ترجمہ چھپوایا تو تندرست ہو گئے اور لمبی عمر پائی مولوی صاحب کے ایک عزیز مولوی احمد حسن نے ایک دن مولوی صاحب کی میلی کوہنیوں کو دیکھا اور انہیں صاف کرنے کی اجازت مانگی مولوی نظیر صاحب نے بتایا کہ یہ میل نہیں بلکہ زمانہ طالب علمی میں میں مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکائے رات دیر تک متعلیہ کرتا تھا پہلے کوہنیوں میں زخم ہوئے اور پھر گٹے پڑ گئے اس کے بعد آپ زمانہ طالب علمی کو یاد کر کے بہت روئے مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مسائب بتاتے تھے جس مسجد میں وہ زیر تعلیم رہے اس کا ملہ بڑا سخت مزاج تھا سردیوں میں مولوی صاحب اور ان کے بھائی رات کو ٹاٹ کی صفیں لپیٹ کر سو جاتے تھے اور آلہ صبح مسجد کا ملہ لات رسید کرتا جس سے نہ صرف آنکھ کھل جاتی بلکہ صف بھی پیچھ جاتی مسجد کے طلبہ کو روٹی گھروں سے مانگ کر لانی پڑتی تھی دن اور گھر متعاین تھے انہی گھروں میں ایک گھر مولوی عبدالقادر کا بھی تھا جہاں مولوی نظیر احمد سے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی لیا جاتے تھے سب سے مشکل کام ان کی زدی بیٹی کو بہلانا تھا قسمت کی زد ستم دریفی دیکھئے کہ وہی لڑکی بعد ازاں مولوی صاحب کی بیوی بنی مولوی صاحب کے سسرال خاص سے دولت مند تھے مگر آپ نے گوارہ نہ کیا کہ سسرال کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں چنانچہ ایک بوسیدہ سے مکان میں رہتے تھے جہاں میاں بیوی کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی چپل تھی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود آپ کو ملازمت خاصی دیر بعد ملی سرسید احمد خان عمر میں بیس بائیس سال بڑے ہونے کے باوجود آپ کی دل سے تعظیم کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک ہندو محاسب کے غبن کی وجہ سے اریگر کالیج کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا مولوی نظیر احمد دہلوی سرسید کے پاس پہنچے اور ہر طرح سے مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی چندہ کے مہم میں سرسید احمد خان مولی صاحب کو اپنے ساتھ رکھتے تھے مولی صاحب ایسی تقریر کرتے کہ سامائین کی جیبیں خالی کروا لیتے اور عورتیں اپنے زیور تک اتار کر چندے میں ڈال دیتی مولی صاحب کو عربی دبان پر مکمل عربور حاصل تھا لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا اسرار کیا مگر مولی صاحب ہمیشہ ٹالتے رہے بعد ازاں آپ ترجمہ کرنے پر آمادہ ہوئے اور قرآن مجید کا ترجمہ ترجمہ القرآن کے نام سے مکمل کیا اور معتبر علماء سے مشاورت کے بعد اسے شائع کروایا یہ ایسا بامحاورہ اور شستہ ترجمہ تھا کہ پچھلی نصف صدی میں اس جیسا ترجمہ نہ چھپ سکا تھا مولی صاحب اسی ترجمہ القرآن کو اپنے لئے توشائے آخرت سمجھتے تھے